بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے کہ ذہنی دباؤ سے کیسے نکلا جائے ہم تمام دن سب کے ساتھ ہسی خوشی گزارتے ہیں اس لیے کہ ایک کسی کا دل نہیں توڑ سکتا کلیف نہیں دے سکتا کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتا لیکن اپنی ذہنی الجن اور دباؤ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا کوئی کیا جانے کے رات ایسے انسان پر کیسا بوجھ لے کر جس میں وہ نیند میں ہو کر بھی سوئی سکتا تکلیف اٹھانے کو رات اور اس سے برطرف ہونے کو دن کافی ہوتا ہے کیوں؟ ذہنی الجن میں بندہ انسان دوستوں کو محدود کرتا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی آتا ہے وہ کسی نام کے بندھن میں خوش سکتا وہ توجہ چاہتا ہے جو اسے نام نہاد رشتوں میں نہیں ملتی جہاں ہنسی صرف لالچ کی بنیاد پر ہنسی جاتی ہے اور پھر انسان تنہا رہ جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے اندر کی تکلیف کسی کو دکھا نہیں سکتا کوئی اسے سمجھ نہیں سکتا کوئی اس کی صحیح بات کو غلط گردانے گا کوئی اسے سہارا دینے اور اس کی بات کو سے سچ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا لوگ اس کی غلطی کی نشاندہ ہی کرتے ہیں اور ذہنی دباؤ میں الجھا انسان مرہم چاہتا ہے ناکے زخم وہ الگ ہو جاتا ہے تاکہ اپنے سکون کا بددوبست کر سکے اور پھر ہم اس سب کو ٹھیک کیوں نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم اسی کیفیت میں خوش اور پرسوز رہتے ہیں ہمیں خوشی نہیں بھاتی تو جب انسان کو اپنے لیے سب دروازے بند نظر آنے لگتے ہیں تب ایک در سے اسے روشنی کی کرن ملتی دکھائی دیتی ہے یہ وقتی احساس نہیں رفتہ رفتہ انسان پر اس کیفیت سے نکلنے کا سامان ہوتا ہے ذہن پر دباؤ دبیز ہوتا ہے جب کوئی خیال اپنی روانی کے ساتھ اس پر چھا جائے اور کوئی نہیں انسان خود اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکالتا ہے صبر سے عظم سے حمد سے امید سے جو چلا گیا اس کا دکھ کیسا جو کھو گیا اس کی تکلیف کیسی جو نہیں ملا اس کا رنج کیوں کہ جسے آنا ہو اسے جانا بھی ہے جو کھو جائے اسے تلاش کرنے میں خود کو مرہم سے دور نہیں کرنا جو نہیں ملا وہ نہیں ملنا تھا کہ تقدیر لکھنے والی اللہ کی ذات ہے اور اس نے جو نہیں دیا وہ اس کے علاوہ ایسی شئے آپ کے لئے رکھ چھوڑتا ہے جس میں آپ کی بھلائی ہے انسان کم سمجھ لیکن مالک علی میں مطلق ہے یا سلامو یا مومن یا اللہو پروفیسر احمد رفیق اختر کی بتائی ہوئی تسبیح ہے جو دل کو تھنڈک عطا کرتی ہے پھر سن لیجئے یا سلامو یا مومنو یا اللہو اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے کسرت سے پڑھیں ذکر سے زبان و دل تر رکھیں جب انسان تمام دنیا سے مو موڑ لیتا ہے تو اس کے لئے ایک ذات باقی رہ جاتی ہے اللہ سے دل کی بات کہیں کہ وہ آپ کو تھام لے سنوار لے بنا دے بگڑنے سے بچا لے زندگی ہے تو رحمت کے ساتھ سکون عطا فرما دے اپنے رب کی لگن میں انسان دنیا کا غم اور خوف بھول جاتا ہے ایک اچھے دوست سے رابطہ رکھیں جو آپ کی کیفیت کو سمجھ کر مرہم لگانا جانتا ہو تکلیف ملی ہے تو دوسروں کو آسانی دینا شروع کر دیں انسانیت کی خدمت کا کام انسان کے دل کو تسکین عطا کرتا ہے یاد رکھیں انسان کے لئے راستے بند نہیں ہو جاتے زندگی ایک شخص پر ختم نہیں ہو جاتی کچھ چلے جانے سے اگلا ملنے والا رکھ نہیں جاتا آنسو ہمیشہ کے لئے نہیں ہوتے درد صرف آپ کی مراس نہیں ہے وقت گزرتا ہے سو تکلیف کو بھی گزر جانا ہے اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا نہ چھوڑے گا استقامت کے ساتھ صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں وہ قریب ہے وہ سنتا ہے جانتا ہے اپنے بندے کو دلدل سے بھی نکال لیتا ہے اگر انسان خالص ہو کر اس سے مانگے اس کے لئے صبر کرے اس کا ہو جائے تکلیف ہے تنگی ہے کمی ہے آرزو ہے سب اس کے حوالے کر دے تب بات بنتی ہے بے غرض ہونا ہی بے نیاز کو پسند ہے اور غرض صرف اللہ ہو تو عرض میں بھی صرف اللہ کا نام باقی رہ جاتا ہے گھبرائی نہیں اللہ آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا جب مرہم اللہ ہو تو زخم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے دوسروں کو آسانی دیں اللہ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے گا اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو آمین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا موسیقا